دلی کے بعد اسلام آباد کی بھی کرتے ہیں کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ بلاخر آٹھ فروری کو انتقابات تقریباً نو دس اور گیارہ کے آس پاس نتائج اور اب دس دنوں کے طویل انتظار کے بعد ایک پکچر لگ بھگ کلئر ہو گئی ہے اگرچہ نمبر گیم پر ابھی بھی کیوس اور کنفیوجن ہے لیکن اس کے باوجود ایک فارمل ڈیل تیپ آئی ہے سید روف جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز پھر سے حکومت میں آنے جا رہے ہیں بلکل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی نون جو ہے وہ اب حکومت بنانے جا رہے ہیں جیسے آسف نے کہا کہ آٹھ کو انتقابات ہوئی پھر تین دن چار دن تک جو ریزلٹ ہے وہ سامنا ہے اس کے بعد اب کئی نہ کئی جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ کئی نہ کئی اب شروع ہو چکا ہے اور نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف ہی پاکستان کی وزرعظم بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آسف علی زرداری کو پاکستان کا صدر منتصف کیا جائے گا اس طرح جو ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں فلاق دکمت عملی جو ہے بنائی جارہی اس بیچ میں جہاں ایک طرف سرکار بنانے کی کوشش کی جارہی ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے دوسری طرف عوام سڑکوں پر ہے احتجاج جاری ہے کیونکہ جو نتائج سامنے آئے تھے جو ریزلٹ سامنے آئے تھے اس کو لے کر جو شکش بات تھے یا کئی جو آفسران جو انتخابات کے ساتھ جڑے تھے ان کا سامنے آنا کی ریزلٹ میں داند لیا ہوئی ہے اور پھر داند لیوں کو لے کر پھر عوام سارا پھا احتجاج ہے کہ جو پارٹیا حکومت بنانے جاری ہے ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے حکومت بنانے کیا وہ کیسے بن سکتی ہے پر اس سارے کے بیچ میں حکومت تو اب بنے گی اور شاباز شریف ہی پاکستان کی وزیرزم بنے گے اور اب عارف علوی کے بجائے جو آسف علی زرداری ہے ان کو پاکستان کی صدارت دینے کا پیس لالی آ گیا ہے بلکل چونکہ آسف علی زرداری جو پہلے بھی پاکستان کے صدر رہ چکے اور اس ڈیل کے بینا ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنے اس کی دو وجوہات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ساٹھ کا اکڑا پار نہیں کر سکی جو ابھی ریزلٹس آم الیکشن کے آئے ہیں دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز جو سیونٹی نائن کے نمبرز کو بمشکل چھوپ آئی ہے جس میں بعض مبصرین کا یا پاکستانی پینلسٹ جو ہیں وہ بانتے ہیں کہ تقریباً پچیس سے تیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر دھاندلی کے الزامات ہیں یعنی پچاس وہ مان کر چلئے تو یہ انیاسی اگرچہ سیٹیں اس وقت ہیں لیکن ان میں سے بھی بیالیس ایسے کیسز ہیں جو اس وقت عدالت میں زیر سمات ہیں اگر وہاں سے فیصلہ پلٹ جاتا ہے تو حکومت بننے کے بعد بھی گرنے کا خطرہ برقرار رہے گا مگر ان سب کے بیچ میں جو ڈیل ہوئی گفتگو ہوئی شہباز شریف کو نواز شریف نے مکمل منڈیٹ دیا کہ جتنے لوگوں کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے حکومت کیسے بنے گی نمبر گیم کیا ہوگا وزارتیں کیسے تقسیم ہوں گی اس سارے کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس کی محنت ضرور رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی تصدیق خود بھلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کی گئی کہ ان کے والد صاحب جو پھر سے صدر بننے جارہے ہیں اور شہباز شریف پھر سے وزرعاظم بننے جارہے ہیں ذرا پریس کانفرنس کا وہ حصہ آپ کو سناتے ہیں جس میں پھر سے مخلوت حکومت بنے گی جس کی تصدیق پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کی جانب سے کی گئی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ عمل درامت کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جارہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شباز شریف صاحب ایک پار پھر ملکہ وزیرعاظم بنے گا اور ہمارا ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں بھیرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں ہر پاکستانی کا جو اس وقت میشت میں مشکلات ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے پریزیڈنٹ اف پاکستان کے لیے ہمارا جوئنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا تو پاکستان کے اندر انتخابی نتائج سامنے کے بعد حکومت سازی کے لیے جو معاملہ تھا وہ فیلال حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کچھ انڈیپیننٹ کینڈیٹس کو ساتھ لے کر یہ جو 171 والا فگر ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر سے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ فضل الرحمن کی پارٹی کا بڑا رول تھا لیکن چونکہ اس بار ان کو سیٹیں کم آئی ہیں جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی طرف سے فل منڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے شہباز شریف کو جو پاکستان کے اندر وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں جس کی تصدیق اس خبر کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے